آج تو میاں بی بی میں یہ قول و قرار ہوا اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر بھی نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحب زادے اٹھئے بالا خانے پر میاں بولاتے ہیں سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم دس برس کی تھی سلیم نے جو طلب کی خبر سنی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ مو دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا امہ جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بولایا ہے ماں نے کہا بھائی مجھ کو تو کچھ خبر نہیں بیٹے نے کہا کچھ خفا تو نہیں ہے ماں نے کہا ابھی تو کوٹھے پرسے بھی نہیں اتھرے سلیم نے کہا بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے بیدارہ نے کہا میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو سلیم نے کہا سورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا بیدارہ نے کہا نہیں تو سلیم نے کہا تو امہ جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو امہ نے کہا میری گود میں لڑکی سوتی ہے تم اتنا ڈرتے کیوں ہو جاتے کیوں نہیں سلیم نے کہا کچھ پوچھیں گے ماں نے کہا جو کچھ پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پل جواب دے دینا غرص سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا کیوں صاحب ابھی مدرسے نہیں گئے بیٹے نے کہا جی بس اب جاتا ہوں ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے تم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکثر اکیلا جاتا ہوں کیوں اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں صبح صویرے اٹھ کر کسی ہمجماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسرے کے یہاں جاتے ہیں جگہ تو ہے مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شترنج ہوا کرتا ہے اتمنان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا تم بھی شترنج کھیلنی جانتے ہو مہرے پہچانتا ہوں چالے جانتا ہوں مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا باپ نے کہا مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے بیٹے نے کہا شاید مجھ کو عمر بھر بھی شترنج کھیلنی نہ آئے گی کیوں کیا ایسی مشکل ہے مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی ہی نہیں لگتا باپ نے پوچھا سبب بیٹے نے کہا میں پسند نہیں کرتا باپ نے کہا چونکہ مشکل ہے اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں مجھ کو یقین ہے کہ گنجفے میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی وہ بنسبت شترنج کے بہت آسان ہے بیٹے نے کہا میں شترنج کی نسبت گنجفے کو زیادہ تر ناپسند کرتا ہوں باپ نے کہا ہاں شترنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفے میں حافظے پر بیٹے نے کہا میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں باپ نے کہا تمہاری اس بات سے مجھ کو تاجب ہوتا ہے اور میں تم سے تمہاری اس ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں کیونکہ شاید اب سے پانچ یا چھ مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا بیٹے نے کہا آپ درست فرماتے ہیں میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے باپ نے کہا آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا بیٹے نے کہا آپ نے اکثر چار لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے اندر گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا باپ نے کہا وہی جو گورے گورے چار لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں پھڑی جوتیاں پہنے منڈے ہوئے سر اونچے پائجامے نیچی چولیاں بیٹے نے کہا ہاں جناب وہی چار لڑکے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے باپ نے کہا کبھی نہیں بیٹے نے کہا جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے راہ میں چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے اپنے سے بڑا مل جائے جان پہچان ہو یا نہ ہو ان کو سلام کر لینا ضرور کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں محلے میں کوریوں لڑکے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں نہ کبھی لڑتے نہ کبھی جھگڑتے نہ گالی بکتے نہ قسم کھاتے نہ جھوٹ بولتے نہ کسی کو چھیڑتے نہ کسی پر آوازہ کستے ہمارے ہی مدرسے میں پڑتے ہیں وہاں بھی ان کا یہی حال ہے کبھی کسی نے جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی ڈیڑھ بجے ایک گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں باپ نے کہا بھلا پھر بیٹے نے کہا منجھلا لڑکا میرا ہمجماعت ہے ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کروا دیا کرو گے تو کہا بس ارو چشم غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا آواز دی انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہیں وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہمجماعت کے پاس جا بیٹھا جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں جیتے رہو عمر دراز خدا نیک ہدایت دے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراں میں نے ہاتھ اٹھا کر نہایت عدب سے سلام کیا تب حضرت بھی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں اور میں تم کو نہ ٹوکتی لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا اس کے بعد حضرت بھی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اسرار کر کے کھلائی مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا حضرت بھی بھی مجھ کو اپنے نوازوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگیں اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی تب ہی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا باپ نے کہا یہ تو تم نے اچھا اختصار کیا آجی سب باتیں مجھ کو سناؤ کیا کیا تم سے حضرت بھی نے کہا بیٹے نے کہا ہر روز آنے جانے سے میں ان لوگوں کے ساتھ خوب بے تکلف ہو گیا مگر حضرت بھی نے بس پہلے دن سلام نہ کرنے پر ٹوکا تھا پھر کوئی گرفت نہیں کی باوجودے کہ میں شوخی بھی کرتا تھا لیکن وہ خبر نہیں ہوتی تھی ایک دن مجھ سے اور ایک ہمسائے کے لڑکے سے باہر گلی میں کھیلتے کھیلتے این انہی کے دروازے پر لڑائی ہو پڑی سخت کلامی کے بعد گالی گلوچ کی نوبت پہنچی پھر مار کٹائی ہونے لگی لڑکا مجھ سے تھا کمزور اڑنگے پر چڑھا جو ایک پٹکنی دیتا ہوں چاروں شانے چت پھر تو میں اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور بچے کو ایسے گھسے دیئے کہ یاد ہی کیے ہوں گے اگر لوگ چھڑا نہ دیتے تو میں اس کو ادموا ہی کر چکا تھا بارے دو چار آدمیوں نے مجھ کو اس پر سے اتارا اور دو ایک نے میری پیٹھ بھی ٹھوکی کہ شاباش پٹھے شاباش لیکن وہ لڑکا ایسا چیندباس تھا کہ پھر خم ٹھوک کر سامنے آ کھڑا ہوا میں چاہتا تھا کہ پھر گتھ جاؤں اتنے میں اندر سے اسی میرے ہمجماعت نے آواز دی ادھر لوگوں نے بھی کہا کہ میاں جانے بھی دو یہ تمہارے جوڑ کا نہیں ہے غرص میں اندر چلا گیا میرے ہمجماعت نے پوچھا کیوں جی کس سے لڑ رہے تھے میں نے کہا میاں یہی کنجڑے والا رمضانی کمزور مار کھانے کی نشانی لیکن خدا کی قسم میں نے بھی آج اس کو ایسا رگڑائے کہ یاد ہی تو کرے گا اس وقت تو غصہ اور تیش تو فرو ہوا ہی نہ تھا نہیں معلوم کیا کیا میں نے بکا کہ سب گھر والوں نے سن کر آنکھیں نیچھی کر لیں اور بڑی دیر تک سرنگوں بیٹھے رہے آخر حضرت بھی بولیں کہ تسلیم بڑے افسوس کی بات ہے کہ تُو ایسا پیارا لڑکا اور گن تیرے ایسے خراب اس مو سے ایسی باتیں آج کئی دن سے میں تجھ کو سمجھانے والی تھی مگر اس وقت جو میں نے تیری گفتگو سنی مجھ کو یقین ہو گیا کہ تجھ کو سمجھانا بے سودھ ہے بڑا رنج تو مجھ کو اسی بات کا ہے کہ تُو ہاتھ سے گیا گزرا ہوا دوسرا کھٹکا یہ ہے کہ تُو میرے لڑکوں کے پاس آتا جاتا ہے اگر خدا نہ خاستہ تیری خوبو کا ایک شمہ انہوں نے اختیار کیا تو میری طرف سے یہ جیتے جی مر لیے ملنا جلنا تو بڑی بات ہے اب یہ محلہ مجھ کو چھوڑنا پڑا اتنی بے حیائی ایسی بجزبانی اول تو لڑنا پھر گلی کوچے میں اور اس پر ایسی موٹی موٹی گالیاں میں نے کہا جناب خدا کی قسم ہرگز میں نے پہل نہیں کی وہ سر پر چڑھ کر مجھ سے لڑا حضرت بی نے کہا بس اپنی قسموں کو بند کرو جس کو بے موقع بے محل خدا کا نام لینے میں باق نہیں اس کو کسی بات کے بگ دینے میں تعمل نہیں میں نے کہا گالی بھی پہلے اس نے مجھ کو دی حضرت بی نے کہا تم نے کیوں گالی کھانے کی بات کی میں نے کہا یہی تو میں عرض کرتا ہوں میرا مطلق قصور نہ تھا حضرت بی نے کہا کیا ایسے بےہودہ لڑکوں سے ملاقات رکھنا تمہارا قصور نہیں ہے میں نے کہا جناب آپ کو معلوم نہیں وہ لڑکا راہ چلتوں کے سر ہوتا ہے حضرت بی نے کہا یک نشد دو شد دروغ گویم بر روئے تو میرے لڑکوں کے تو کوئی بھی سر نہیں ہوتا میں نے کہا ان سے تو سرے سے جان پہچان ہی نہیں حضرت بی نے کہا اور تم سے ہے میں نے کہا یہ کیوں کر کہوں کہ نہیں ہے حضرت بی نے کہا ہے تو وہی تمہارا قصور ہے اور اسی کی یہ سزا ہے کہ تم نے بازار میں گالیاں کھائیں میں نے کہا لیکن میں نے خوب بدلہ لیا حضرت بی نے کہا بس یہی تو تمہاری خرابی کے لچھن ہے کہ اس کو تم بدلہ سمجھے ہو اگر ایک شخص تمہارے ساتھ کچھ برائی کرے تو اس کو لوگ برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے میں نے کہا ضرور کہیں گے حضرت بی نے کہا اور جب تم اس کے ساتھ زیادہ برائی کرو تو کیا زیادہ برے نہ کہلاؤگے گالی بکنا ایک زبون بات ہے اس نے بکی تو جھک مارا اور تم نے زیادہ بکی تو زیادہ جھک مارا سلیم تم اپنے میں اور اس کنجڑے کے چھوکرے میں کچھ فرق سمجھتے ہو یہ سن کر مجھ کو ندامہ شروع ہوئی اور میں نے کہا کہ واقعے میں اس وقت تو مجھ میں اور اس میں کچھ فرق نہ تھا حضرت بی نے کہا لیکن وہ ایک بازاری آدمی کا بیٹا ہے اور تم ایک بڑے عزتدار کے لڑکے ہو تمہارے دادا کا شہر میں وہ شہرہ ہے کہ ان کے نام کی لوگ تعظیم کرتے ہیں انہی کے پوتے تم ہو جھوٹ بولنے پر دلیر قسم کھانے میں بے باگ فہش بکنے میں بے دھڑک سلیم کوئی شخص دین اور دنیا دونوں میں اس وجہ سے عزت نہیں پاسکتا کہ اس کے باپ دادے عزتدار تھے آدمی کی عزت اس کی عادت اور مزاج سے ہے کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ عادتیں جو تم نے سیکھی ہیں عزت حاصل کرنے کی ہیں ہرگز نہیں یہ سن کر مجھ کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں رونے لگا اور حضرت بی بھی آپ دیندہ ہوئی اور مجھ کو پاس بٹھا کر پیار کیا اور کہا کہ بیٹا میں تمہارے ہی فائدے کے لئے کہتی ہوں اب بھی کچھ نہیں گیا لیکن چند روز بعد تم کو ان عادتوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا میں نے اسی وقت توبہ کی اور کہا کہ اگر اب سے آپ مجھ کو قسم کھاتے یا فہش بکتے یا جھوڑ بولتے یا بازاری لڑکوں میں کھیلتے سنیں تو مجھ کو اپنے گھر میں آنے نہ دیجئے گا باپ نے کہا کیا بس اسی دن سے تم کو کھیلنے سے نفرت ہو گئی بیٹے نے کہا جناب نہیں مہینوں میں حضرت بی کے یہاں جاتا رہا اور ہر روز نصیحت کی دو چار باتیں وہ مجھ کو بتایا کرتی تھیں ایک روز انہوں نے مجھ ہی سے میرے وقت کا حساب پوچھا میں نے سونا کھانا اور کھیلنا اور تھوڑی دیر لکھنا پڑنا بہتیرے کام گنوائے مگر انہوں نے سن کر ایک ایسی آہ کھینچی کہ آج تک اس کی چوٹ میں اپنے دل میں پاتا ہوں اور کہا کہ سلیم آٹھ پہر میں خدا کا ایک کام بھی نہیں خدا نے تم کو آدمی بنایا کیا ممکن نہ تھا کہ وہ تم کو کتہ یا بلی بنا دیتا پھر آدمی بھی بنایا تو ایسے خاندان کا جو عزتدار اور خوشحال ہے ہو سکتا تھا کہ تم مزدور یا لکڑھارے کے گھر پیدا ہوتے اور ایسی ہی چھوٹی سی عمر میں تم کو پیٹ پورا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی اور پھر بھی سوائے چمینے کے اور کچھ نہ پاتے اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں ایک لنگوٹی تم باندھے پھرتے نہ پاؤں میں جوتی نہ سر پر ٹوپی نہ گلے میں انگر کھا جہاں جاتے دور دور جس کے پاس کھڑے ہوتے پھٹ پھٹ پھر صورت تم کو ایسی پاکیزہ دی کہ جو دیکھے پیار کرے کیا تم کو کالا بھٹ کانا لنگڑا کوڑھی بنا دینا اس کو مشکل تھا جس خدا کہ تم پر اتنے سلوک اور اتنے احسان ہیں ستم ہے کہ دن رات میں ایک دفعہ بھی اس کے آگے سر نہ جھکاؤ غضب ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کو یاد نہ کرو تب حضرت بی نے مجھ کو نماز سکھائی اس کے معنی سمجھائے اور اسی طرح انہوں نے مجھ کو ہزارہ نصیحتیں کی کہ برزبان یاد نہیں رہی مگر افسوس ہے کہ کئی مہینے سے ان کے گھر میرا جانا چھوٹ گیا یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے باپ نے کہا کیوں؟ تم نے کس لئے ان کے یہاں کا جانا ترک کیا کیا ان کے نواسوں سے لڑائی ہو گئی؟ بیٹے نے کہا جناب ان کے نواسے مجھ کو بھائیوں سے کہیں زیادہ عزیز ہیں اگر میں ان سے لڑتا تو دنیا میں مجھ سے زیادہ نالائے کوئی نہ تھا باپ نے کہا پھر کیا خود حضرت بھی تم سے ناخش ہو گئی؟ بیٹے نے کہا استغفراللہ وہ تو خود اس دلجے کی نیک ہیں کہ غصہ ان کو چھو ہی نہیں گیا باپ نے کہا تو کیا تم آپ سے آپ بیٹھ رہے؟ بیٹے نے کہا میں تو ہر روز وہاں جانے کے واسطے تڑپتا ہوں باپ نے کہا تو کیا یہاں تم کو کسی نے منع کر دیا ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں کسی نے منع بھی نہیں کیا باپ نے پوچھا پھر کیا سبب ہوا؟ بیٹے نے کہا اگر آپ مجھ کو اس کا سبب بیان کرنے سے معاف رکھتے تو بہتر تھا باپ نے کہا نہیں ضرور ہے کہ میں تمہارے نہ جانے کا سبب معلوم کروں بیٹے نے کہا اس میں ایک شخص کی شکایت ہوگی اور حضرت بی نے مجھ کو غیبت اور چغلی کی ممانعت کی ہے باپ نے کہا لیکن کیا وہاں کے نہ جانے سے تمہارا نقصان نہیں ہے؟ بیٹے نے کہا اے جناب نقصان سا نقصان ہے مگر میرے اختیار کی بات نہیں باپ نے کہا تو میں تم کو اپنے منصب پیدری کی روح سے حکم دیتا ہوں کہ تم سارا حال پوست کندہ بیان کرو بیٹے نے کہا جناب حضرت بی نے ایک مرتبہ مجھ کو بتاکیت کہا تھا کہ تم اپنے سر کے بال منڈا ڈالو اگلچہ مجھ کو بال بہت عزیز تھے اور میں ان کی خدمت بھی بہت کچھ کرتا تھا لیکن چونکہ مجھ کو یقین تھا کہ حضرت بی جو بات کہتی ہیں ضرور میری منفات کے واسطے کہتی ہیں میں نے کہا بہت خوب حضرت بی نے اور تو کچھ سبب نہیں بیان کیا مگر اتنا کہا کہ بالوں کی بزرگداشت میں تمہارا بہت سا وقت صرف ہوتا ہے اور وقت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ایسی فضول باتوں میں صرف کیا جائے اور تم کو بڑے بال رکھنے کی کچھ ضرورت بھی نہیں ہے اگلے دن جو حجام بڑے بھائی کا خط بنانے آیا میں نے اسے کہا کہ خلیفہ میرے بال بھی مون دینا بالوں کا مون نہ سن کر بڑے بھائی جان اس قدر خفا ہوئے کہ میں عرض نہیں کر سکتا مجھ کو جو چاہے کہہ لیتے حضرت بھی اور ان کے نوازوں کو بہت ہی برا بھلا کہا یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے باپ نے کہا تمہارے بڑے بھائی سے اور حضرت بھی سے کیا واسطہ اور ان کو تمہارے افعال میں میرے ہوتے کیا دخل بیٹے نے کہا جناب نہیں معلوم ان کو کس طرح معلوم ہو گیا تھا کہ میں ان کے گھر آتا جاتا ہوں دو ایک مرتبہ مجھ سے پہلے بھی کہا تھا کہ تُو ان مردہ شو قلازیوں کے ساتھ اکثر رہتا ہے کیا تُو بھی ملانا اور مسجد کا ٹکڑ گدہ بنے گا اس دن بالوں پر کہنے لگے کہ دیکھا آخرین نابقاروں کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ آپ اچھے خاصے سر کو چھلا ہوا کسیرو بنانے چلے ہیں کہ دیکھتے ہی ہتھیلی کھجلائے چانٹا مارنے کو جی چاہے ابے اکیلے سر مڑھنے سے کیا ہوتا ہے گھٹنوں تک کا کرتہ پہن ٹکھنوں تک کا پجامہ بنا پنچ آیت کے واسطے دو چار صورتیں یاد کر اور جو چاہے کہ فقط انگلی کو خون لگا کر شہیدوں میں داخل اور نیرا سر مڑا کر بریانی کی دعوتوں میں شامل ہو جاؤں تو بچہ ہاتھ دھو رکھو گھسنا تو ملنے کا ہی نہیں باپ نے کہا تم نے کو جواب نہیں دیا بیٹے نے کہا جناب اول تو بڑے بھائی کو جواب دینا خلاف شیوہ عدب تھا اور اگر دیتا تو مجھ کو جیتا نہ چھوڑتے جب تک میں سامنے سے نہیں ٹل گیا انہوں نے زبان بند نہیں کی اور ناحق حضرت بھی اور ان کے نواسوں کی شان میں بری بری باتیں کہیں غرص در کے مارے پھر میں نے بال منوانے کا نام نہیں لیا اور تب ہی سے مجھ کو ایک ہجاب سا پیدا ہوا کہ کئی بار مجھ سے کہہ چکی ہیں اپنے دل میں کیا کہتی ہوں گی کہ کیسا خسر لڑکا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ تذکرہ نہیں کیا معلوم نہیں بھول گئیں یا کہنے سے کچھ فائدہ نہ دیکھ کر چھپ ہو رہی ابھی تک میں نے جانا نہیں چھوڑا اگرچہ میرا جانا داخلے بے غیرتی تھا جب انہوں نے مجھ کو نماز سکھائی اور نماز کی تاقیت کی تو میں نے ایک دن گھر میں نماز پڑھنی چاہی بڑے بھائی جان اور ان کے یار دوست برابر ہسائے جاتے تھے اور نہیں ہستا تھا تو جانماز اُلٹ اُلٹ دیتے سجدے میں جاتا تو اوپر بیٹ بیٹ جاتے ایسی حالت میں ممکن نہ تھا کہ میں نماز پڑھ سکوں اور حضرت بی سج بولنے کا مجھ سے اہد لے ہی چکی تھی میں نے سوچا کہ جاؤں گا تو نماز کو پوچھیں گی کیا کہوں گا بالوں کی شرمندگی اور نماز کی ندامت غرز آمال کی شامت کہ میں نے جانا چھوڑ دیا اب وہاں گئے مجھ کو تین ساڑھے تین مہینے ہو گئے میری اس نا اہلی کو دیکھئے کہ تب ہی سے وہ میرے ہمجماعت بیمار پڑے ہیں لیکن تم نے اپنی مجبوری کا حال مجھ پر کیوں ظاہر نہیں کیا بیٹے نے کہا اس خوف سے کہ غیبت ہوگی باپ نے کہا تم نے اپنے بڑے بھائی کے رو در رو کہا ہوتا بیٹے نے کہا اتنی مجال نہ مجھ میں کبھی تھی نہ اب ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں ہر وقت آپ کے پاس رہنے سے رہا جب اکیلا پائیں گے مجھ کو ٹھیک بنائیں گے باپ نے کہا تم کو خوف ہی خوف تھا یا تم کو بڑے بھائی نے کبھی مارا بھی تھا بیٹے نے کہا اس کی گنتی نہ میں بتا سکتا ہوں نہ بڑے بھائی جان بتا سکتے ہیں باپ نے کہا کس بات پر بیٹے نے کہا میں تو ہمیشہ ان کے مارنے کو ناحق بے سبب بے قصور بے خطا ہی سمجھا باپ نے کہا تم نے اپنی ماں سے بھی کبھی تذکرہ نہ کیا بیٹے نے کہا جو وجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی مانے تھی وہی والدہ سے کہنے کو بھی روکتی تھی دوسرے میں دیکھتا تھا کہ گھر میں نماز روزے کا مطلق چرچہ نہیں یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہوں اور جس طرح بڑے بھائی جان ناخش ہوتے ہیں اور لوگ بھی نارضا مند ہو باپ نے کہا تو یہ چند مہینے تمہارے نہایت ہی بری طرح گزرے بیٹے نے کہا کچھ عرض نہیں کر سکتا ایک حضرت بی کی خدمت سے محروم رہنے کا صدمہ دوسرے اپنی مجبوریوں کا رنج میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ سگ باش برادر خرد مباش سو مجھ کو ہر روز اس کی تصدیق ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر تو اس بات کا قلق تھا کہ میں اپنے گھر میں سب چھوٹے بڑوں کی عادتوں کو ناپسند کرتا ہوں اور اپنے جی میں سوچا کرتا ہوں کہ جس گھر میں مجھ کو رہنا ہے اس سے مجھ کو وحشت ہوتی ہے تو میں کہاں جاؤں گا اور کیا کروں گا باپ نے کہا لیکن اگر اب تم کو حضرت بی کے گھر جانا ملے بیٹے نے کہا سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں لیکن جب تک کہ میں سر کے بال نہ منوالوں اور نماز نہ پڑھوں میں ان کو مو نہیں دکھا سکتا باپ نے کہا اور اگر یہ بھی ہو بیٹے نے کہا تو پھر یہ بھی ہو کہ ہمارے گھر بھر کی عادتیں وہیں کسی ہو جائیں باپ نے کہا بھلا اگر یہ دونوں ہوں بیٹے نے کہا تو پھر مجھ کو اور کچھ درکار نہیں باپ نے کہا اس میں شک نہیں کہ ہمارے اس تمام گھر پر ایک بربادی اور تباہی چھا رہی ہے اور سارا خاندان گناہ اور بیدینی کی آفت میں مبتلا ہے آوے کا آوہ خراب کمبے کا کمبہ گم رہا تاجب ہے کہ اب تک کوئی عذابِ الٰہی ہم پر نازل نہیں ہوا حیرت ہے کہ قہرِ خدا ہم پر کیوں نہیں ٹوٹ پڑا اور خدا کا الزام اور تم سب کا الہنہ تمام تر مش پر ہے میں تم لوگوں کے جسموں کی پرداخت تو پرورش کرتا رہا لیکن تمہاری روحوں کو میں نے ہلاک اور تمہاری جانوں کو میں نے تلف کیا کتنے خون میری گردن پر ہیں اور کتنے وبال میرے سر پر بحیرتم کے سرانجام منچے خواہد بود میں حیران ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا سلیم آج تم خوش ہو کہ تمہاری آرزو برائی اور تمہارا مطلب خدا نے پورا کیا شوق سے اپنا سر منواؤ نماز پڑھو اور حضرت بی کی خدمت میں جاؤ آج سے حضرت بی میری دینی ماں اور ان کے نواسے میرے دینی فرزند ہیں اور میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا اور حضرت بی کا شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے حضبطن للہ تمہارے اور میرے دونوں کے ساتھ سلوک کیا تمہارے ساتھ یہ کہ تم کو نیک سلا دی اور میرے ساتھ یہ کہ جو کام میرے کرنے کا تھا وہ انہوں نے کیا آج کے بعد سے انشاءاللہ تم اس گھر کو حضرت بی کے گھر کی طرح دیکھو گے کوئی تفرقہ تم میں اور ان کے نواسوں میں باقی نہ رہے گا سلیم تمہاری آج کی گفتگو سن کر میرا جی بہت ہی خوش ہوا اور تم مجھ کو ساری اولاد میں سب سے زیادہ عزیز رہو گے تم کو میں دوسروں کے لئے نمونہ اور مثال بناوں گا اور ان کو جو تم سے بڑے ہیں تمہاری تقلید پر مجبور کروں گا